نعرِ حیدری، حسینیات، جزیدیات، آلِ محمدِ دشمنتِ لعنات، باوازِ بلند سلوات پڑھو اجازت ہے تھوڑی جنوکری، ایسے سلوات پڑھو رضا بادشاہ راضی ہو جاوے اللہمہ کوئی تلعہ نہیں پڑھا ہی نہیں روان دیں رتیں جلے روان آئے ہو اپنے وطن تے بھائکے بے وطنہ کو رو ہوائیں کالو روسی جڑا ہو سیں ہر مجلس نو آخری مجلس سمنٹ کیایا کر مطا تیرے پاسے دنوار رات روندہ بیٹھا ہوئے مارجیولے اولید درباری چو حسین اراد پاسے دھٹھے سا عباس جی آقا عباس مسافران فلسطہ تیار کر عباس کاغذ کا لمدوات چاہے عادت مطابق لکھش بسم اللہ الرحمن الرحیم ناصر من اللہ وفات قریب جڑے روئے نائے ہو امام لٹے سیدہ دا ناصر من اللہ لکھ دین جڑے جنگہ کرنے ویندے پہ ہو اباس ما جنگتے نہیں ویندہ پہ آ جڑے جنگ کرنے ویندے نو پہنا تے دھییاں نال نہیں لے ویندے آئے ضرور کریں مولا میرے ہون دیاں انہا لیلہ لکھیں دیو سیدہ دا اباس میں امام ہو کے حکم لنا لکھ انہا لیلہ وینہا لہ راجیوں اباس لکھے سیدہ دا اباس جی مولا اباس میرے براہ دینا لکھ اباس لکھے سیدہ دا ہون میریاں بہنا دینا لکھ عزت آج لوگو بہنا دا نام ہے ہتھ جڑکن وفا دی خالق دی آوازن دی مولا زینب تے بزار دائی کوئی جوڑ ہے مرحبا دییاں دے پر دے سلامت انی بہنا دینا لکھائے سیدہ دا ہون میریاں دینا لکھ سب جو پہلے فاطمہ سورہ دنا لکھے عباس حسین بات چاڑی ٹھے نا سیدہ دا اباس سورہ دنا کٹ چھوڑ مدین نال نہیں لے ونجنا نہیں اندھنا لکھیج گئے سیدہ دا ہون میریاں کنیز اندھنا لکھ جیسے فرست مکمل ہوئی نا سیدہ دا اباس جی آقا دروازت ونج کے کھاڑ کے اعلان کر جندہ جندہ ناندہ ونجیں برک شریعت دے پاکے معاملات سوار ہون دیا منجن عزتہ لے لوگو اباس دروازت آیا اکل ماریس عزتہ لے لوگو اباس دروازت اعلان کی تا ہر بھی بے پھر کے شریعت دے پاونے شروع بھی تے پہلے علی دیاں دیاں دنا چاہے اباس وقت نوان دنا چاہے اس نے اندھی دی سمجھے ان میرا دیا چنا اسی عزتہ لے لوگو غازی فاطمہ کبرا دنا چاہے وقت تجھے نمبر تے آکے کھاڑ گئی جیسے لے سکینہ دنا چاہے کھاڑ گئی میں تا میڑا باب آکے تنا لکھایا ہوئے اسی عزتہ لے لوگو دیاں تے جیسے لے مار جنا نہیں آیا انہوں سیندیاں کنیلہ چاہے کھاڑ گئی میں تا میڑا باب کنیلہ تنا لکھایا ہوئے دیڑا تیاری تنے روندہ کبار دی شادہ تے بے شاک نہ روئے میں مردی ازادی قسمیں ہر بی بی تیاری کی تھی ہیں تاک ولائے چندرے مارے چاہ بھی مصومہ دیا تاں تے رکھیے عزتہ لے لوگو ہر بی بی ٹوڑ دیاں دیئے ایکو بی بی ٹوڑ دیاں دیئے جنہوں ڈران دا والا نہیں آنگا رجو یالے آجے دا پھر دا پھر آنگا تواب ودا کریں دا ہے میں بردی ازادی قسمیں ایک جمعانے تیڑا جھولیے چھو پتھر پھا کے ٹوڑا ودا ہے آشیاں نے آت مار مار کے آدف کیوں آشیاں نے چھوڑ دیئے مرحبا مرحبا عزتہ لے لوگو عزتہ لے لوگو عزتہ لے لوگو عزتہ لے لوگو آج باہر پھینان دیئے میں بردی ازادی قسمیں آلیت ترے آج تو پیر چاوے آب آس تو دیر گرے آ اللہ جاندہ نشان مٹاوے آ آکے آج تاپیر ہوئی اتھائیں خیر ہوئی شالہ پھر آباد جوڑ سلامتوں نے میں بردی ازادی قسمیں محمد قریب آئی شہر نے کلم چاہی گین تیک شبیر کچاوے دی دیتھا بہین نوہ آہر آندھا سیاد رو کے آدھا کال قتل میں دیتے جی نو کراں میں نو کرا پینوالا دیتا امام سیاد رو نائے سیاد رو کے لیکن محمد قریب آئی دیتھا بہین نوہ آہر آندھا سیاد رو کے آدھا گال قتل میں دیتے آہر آہے آہر آہم چاہی آہر آہر آہے لیکن تیک شبیر کرا پینوالا کے لیکن آہر آل PHYivas سیاد رو کے آدھا تو زینب ہے اپنر حاضر آہر 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 کو پینوالا پینوالا ہے ہاتھ پیارا کریں سیاد رو کے آدھا کی میں طور سے سوڑیاں مرحبا یا مکیندہ پیان سیادوں کے یا سوک بینوں محمل تصوار کرائے عویداد یا باد سے کئی بھی رہتا نہیں گئی روک سیاداد مولا توڑا حرمیں اسیر دیمائے وان بھولا سیاداد تینے بنجنا میں آپ بنجنا ہے اب پاس نہیں گیا حسین ٹوڑا ٹوڑا پڑی حویلی اچھائے چار سال دے سان دے دین جنا پیرو بابن گلدنا لائک لیے نو دیا دے پتر کو ہانا لائک لیے امام دیا وازان دیا سگران نیا وجنا تا میریا بینا معاملات تھا گا بھئیان اللہ جار دے بی بیا دیئے اکبر دے بابا جا سلمت چابی سگرہ دیتا ترکھنی ہے یا میری دیم مرون لائے یا میں مرون لائے آخری جملات ممبر حوالے ممبر دی کرسہ میں ٹوڑ گئی جنا پیرو باب حسین باچہ کو لائے سیدہ دے دی کیا تھا تا چائی کھڑیاں دی تیرے اجھرے گھرانیاں چابیاں چابیاں دا نام آیا سیدہ دے گری پیوئی چابی دے میں نائی ممبر دی کرسہ میں چادر بچھا کے آدھی ایک واری چادر تے باؤ ممبر دا بابا چابی دے میں سگرہ دا بابا ممبر دا بابا چابی دے میں امکل سوم دا بھی را اللہ جاندہ وچ لے جا کلام دا دلیل چاکی تیس لوگیاں دے بابا تو سٹوڑے بندے ہو میں توڑ باد مار وننائے میرے بیت چار سجا ناوہ سیدہ دا کیڑا کیڑا آدھی یہ جیڑا نا نہیں لکھیا ہے گو نہ لاؤے جیڑا منو ملکے نہیں تڑیا ہے گو نہ آوے ایک میری ماں رو باب لاؤے چادر چھان کے موڈ تے رکھیے سکھ میں اللہ پاس جو رو پھئیے اللہ دردہ سیدہ دا چوتھا سکن لرسی ونیا بی بی آدھی بابا محسوس لکرے چوتھا تو ہی ناوے سیدہ دا کوئی ولی نہ ولی بابے غریب کوئی نیوی ورنہ پیو دا گا لچ باک باہ چپایا ہے س رنیا تے روکیا دیے توڑے آنکھے پاندہ سیلا واندہ وہ تے نو کوئی تکلیف نہ نیساں او میں نو شوکے بھی ردی شادی دا میں پیدل سفار کرے ساں بی بی روکیا دیے توڑے ویرک باردی بن ریکوں تاڑی خیر ہو جائے آدم تو گھن کے معاشر تائیں پھر سنو آدم تو گھن کے معاشر تائیں ہر دور زمانہ کیا بات ہے بھائی یہ نہ حتہ نہیں خیر ہو ہاں تجھے بولو حیدری سائیں فرمین دیں آدم تو گھن کے معاشر تائیں ہر دور زمانہ ساڑا ہے تو ہید جنادہ پردہ ہے تو ہید جنادہ پردہ ہے تو ہید جنادہ پردہ ہے اوہ صرف گھرانہ ساڑا ہے ہاں تجھے بولو حیدری آدم تو گھن کے معاشر تائیں ہر دور زمانہ ساڑا ہے تو ہید جنادہ پردہ ہے اوہ صرف گھرانہ بولو ساڑا ہے عمر ابن سعید وے کیاندہ حسین مزید تعرف کرا تو کیڑی فضیلت کیڑی عزمت دا مالکیں دھاڑا گھرانہ کیڑی فضیلت دا مالکیں امام حسین بادشاہ عمر ابن سعید پاسے وے کے فرمین دیں ہو میرے درد فریشتے آندینے امام حسین بادشاہ عمر ابن سعید پاسے وے کے فرمین دیں ہو میرے درد فریشتے آندینے ایتھو روٹیاں لے کے جاندینے میری مادیاں روٹیاں ارشاں دیں ہاں تھوچے بولا حیدری راضی بیٹھو رجی میری مادیاں روٹیاں ارشاں دیں جڑے کھان دیں ہو کھان دیں عمر ابن سعید وے کیاندہ حسین تم ہی عرب دا سرداریں مم ہی عرب دا سرداریں تیری تے میری فضیلت شان عظمت اچھ فرقی کو نہیں آکوہ اس تلانت امام حسین بادشاہ اس دے پاسے وے کے فرمین دیں تیری تے میری شان فضیلت عظمت اچھ زمین آسمان دا فرقے نجاست پاکیزگی دا فرقے ایاندہ حسین کےڑا فرقے امام حسین بادشاہ بطول دا سچا بچڑا ایسا لہین دیا کھے چاک پا کے فرمین دیں اوہ سفیان تو آڈا سا آئے سفیان تو آڈا سا آئے اوہ میرا پیوں امران دا جا آئے تو سا میرے نال نہیں رال سنگ دے اسا آئے آدم آپ حد جب اللہ حیدری ہون تو آڈے سامنے فرزندے شہواز پاکستان ملک زین ساجد روکان خاندان زہرہ تے باوازے بلند سلوات پردنے تکلیف کرو ٹھر سارا مجمع ماشاءاللہ باوازے بلند سلوات پردنے سب سے پہلے دعا بانی عیشہ رکے مولا زندگی ادراز فرمہ ہے اور ان کے رسپاکت میں احسا فرمہ ہے اور جتنے آپ قدم با قدم تشریف لاتے ہو کونہ ان کی مالکن ہمارا تو ظرف چھوٹا ہے اپنے میار پر ہمیں آج رہتے ہیں ایک دو اعلان سن لیجیگا پھر اس کے بعد ایک سلام ایک میرے دوست امریکہ میں ہوتے ہیں راجہ حنیف صاحب کسی مشکل میں گرفتار ہیں تو کونہ ان کے مالکن ان کی مشکلہ سان فرمہ ہے کل ان کا فون آیا تھا اور ان کا میرے ساتھ ہی وہ زیارت پہ تھے تو ایک بات کے تھوڑا سی بزاد کر دوں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں کچھ نظر نہیں آتی ہیں جو بھی بتا پوچھتا ہے کبھی مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا آج زین کیسے پڑھ رہا ہے عماد کیسے پڑھ رہا ہے پوچھتے جئے ہیں مجموع ہند ہے کہ کوئی نہ میں ایک چھوٹی سی گزارج کر رہا ہوں یہ لوگ جو زہری نظر آ رہے ہیں یہ تو ہم چھپ نہیں سکتے ہیں یہاں پہ ایسی ایسی مخلوق بیٹھئے ہیں پتہ ہی نہیں آدم کہاں بیٹھا ہے نو کہاں بیٹھا ہے یاگو کہاں بیٹھا ہے وہ مخلوق اپھا پڑا ہے کتنے صفحے ہیں ساری پر ہیں میں جب کربلا مولا گیا نا وہاں پہ سجدہ رضوہ میں نے ایک بات کی تھی میں نے کہا شبیر تیرا مجھ پہ یہ احسان بڑا ہے او گلانی صاحب او بسم اللہ میں نے کہا شبیر شبیر تیرا مجھ پہ یہ احسان بڑا ہے کونسا میں نے کہا مجھ جیسا گناہگار تیرے در پہ کھڑا ہے شبیر تیرا مجھ پہ یہ احسان بڑا ہے مجھ جیسا گناہگار تیرے در پہ کھڑا ہے میں نے تمام ظاہرین سے کہا کہ شبیر کا آنگن ہے قدم سوچ کے رکھنا آدم کہیں عیسیٰ کہیں یاکوب پڑا ہے یہ جب کربلا ہے یہ بین الحرمین ہے جہاں پہ ہم روز آتے ہیں یہاں پہ پتہ ہی کون 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 سی مخلوق سننے کے لیے آتی ہے تو نیازی مولا ذکر کو ترجیدیں کون پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے اس کو دماغ میں بہاگ بٹھا کے نیا پاکستان اور ساری فقر پاکستان ساتھ تو ایک سلام مجھے وہاں پہ میں نے پڑھا راجہ ہنیف صاحب کے کلونوں نے حکم دیا شاہ صاحب جتنے لوگ آ رہے ہیں سب کی سلامتی کے لیے ایک باہزی بلند سلوال پڑھتی چاہیے ہر ایک عمل سے جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں شاہ صاحب ہر ایک عمل سے ولا کا خمار جیتے گا غور کیجئے گا کل بھی ایک ولا کے جرم میں وہ ان کے بہن ہو گیا ہے شنیوٹ کامران کا وہ مہ گیا تھا جب اس نے کھل کے پڑھا تو تیسرے دن بہن ہو گیا ہر ایک عمل سے ولا کا خمار جیتے گا بروز حشر علی کا ہی پیار جیتے گا جیتے گا جیتے گا ریپیٹیشن ہے غور کرنا اور درجات بلند کریں مولا ملک ساجد حسین ساجد رکن کے ان کا بیٹا ہے میرا عزیز ہے میں نے ملک صاحب سے کہا کہ انہوں زاکر بناو مولا امام حسین نے بس کرم کیا آج زاکر ہے ہر ایک عمل سے ولا کا خمار جیتے گا بروز حشر علی کا ہی پیار جیتے گا میری زندگی کے اچھے شعروں میں سے ایک شعر سمجھ آئے تو نیاز مولا آپ کی پرواد اوپر ہے شعر نیچے نہ رہ جائے ہر ایک عمل سے ولا کا خمار جیتے گا بروز حشر علی کا ہی پیار جیتے گا گمان میں بھی نہیں تھا کہ تخت والوں سے سنا کی نوک پہ جو ہے سوار جیتے گا گمان میں بھی نہیں تھا کہ تخت والوں سے سنا کی نوک پہ جو ہے آئی تو موجود ہو گیا بھئی آو بسم اللہ بسم اللہ سلوات پڑھ دیو بابا عزیبلا بس دونوں عزیز ہیں دونوں کی درازی عمر کے لیے سیحت و سلامتی کے لیے بابا عزیبلا سلوات پڑھتا چکا سیحت و سلامتی ذاکران نہیں چاہی دی بابا عزیبلا سلوات پڑھو نیازم اللہ آمان صلی اللہ بس تیزی سے دوچار شرحکمن ہر کمل سے ملا کا خمار جیتے گا بروزِ حشر علی کا ہی پیار جیتے گا گمان میں بھی نہیں تھا کہ تخت والوں سے سنا کی نوک پہ جو ہے سوار جیتے گا کربلا کے میدان حسین کہتا ہے اُٹھا کے لائے ہوں بے شک مگر یقین ہے مجھے اس ورملا سے میرا شیر خار جیتے گا اُٹھا کے لائے ہوں بے شک مگر یقین ہے مجھے اس ورملا سے میرا شیر خار جتنے آپ بیٹھے ہو بات پلے باند لینا تکی جی غمِ حسین کی ناکہ ناکہ کہتے ہیں اُٹنی کو غمِ حسین کی ناکہ گلی گلی ہے روان ہے تھامی جس نے بھی اس کی مہار جیتے گا جس نے ازاداری منائی وہ ہی جیتے گا اور ایک تشریح کرنا حدیث کی کہا رسول نے سکلین کی عبادت سے میرے علی کا فقط ایک بار جیتے گا قبروں پہ دشمنی کبھی کسی قبر پہ حملہ کبھی کسی قبر پہ حملہ شام کی قبر پہ حملہ بات کیا ہے وجہ کیا ہے بات کیا ہے کیوں کر رہے ہیں حملے ہوئے ہیں اس لئے حملے قرار جیتے گا خمار جیتے گا بہار جیتے گا ہوئے ہیں اس لئے حملے مزار زینب پہ انہیں یہ ڈر ہے کہ ہم سے مزار جیتے گا ہوئے ہیں اس لئے حملے مزار زینب پہ انہیں یہ ڈر ہے کہ ہم سے مزار جیتے گا مزار جیتے گا امام زمانہ کے منتظرین میں بیٹھے ہوئے دو زاکروں کے موجودگی گلانی صاحب کی موجودگی میں شیر پڑھ رہا ہوں غور کرنا اسی امید پہ قائن ہوں اے میرے قائن اسی امید پہ قائن ہوں اے میرے قائن کسی تو لمحے میرا انتظار جیتے گا کسی تو لمحے میرا انتظار جیتے گا آخری بات جہاں جہاں بھی لگے گا یہ مارکہ ساکت حسین ابن علی بار بار جیتے گا جہاں جہاں بھی لگے گا یہ مارکہ ساکت حسین ابن علی بار بار جیتے گا ایک جوٹسی وزاعت مجھے کچھ نیاز لینے کا شوق نہیں ہے تو مجھے میرا عزیز ہیں بیٹوں جیسا ہے ملک ساتھ کے زندگیر کہتا ہے آپ کے نیاز ہے اور میں کہا نہیں نیاز تو مجھے دینی چاہیتی کہتا ہے نہیں میں ملک ساجد ہو کے نیاز دے رہا ہوں میں نے کہا بھی کمال ہے مولا ان کی نیاز قبول فرمائے تو نہیں دے رہی میں بیسے گلتے کرنا نہیں نہیں ہمارا ساتھ کے زندگیر جتنے بھی میں شکر گزار ہوں میں کی ایک ربائی سنا دوں تو میں شکر گزار ہوں اس پورے علاقے کا جو مار برادران نے نخواست کر کی ان کا کہ اس دفعہ اس صف کو انہوں نے برقرار رکھا ہے مولا امام زمان سب کے رزق وقت میں اضافہ فرمائے اور مولا زندگی طرح فرمائے ایک حکم مجھے دی رہے میں اس پہ ولایت پہ چار مز رہے مجھے کامران کا مولو دی قسم بڑا دوکھے شاید اس کو وہ کوئی گل نہیں نہیں سانو سوڑندہ بھی دوکھے امام اسے اندازہ کرے ایک پوبندی کو چور رکھو ایک پوبندی لگے اس سے زیادتی کوئی چوری پہ ہی یہ کوئی مسئلہ نہیں علی کی کونسی ولایت ہے خاروں میں ولایت کی قلی دھونڈ رہے ہو خاروں میں ولایت کی قلی دھونڈ رہے ہو جنت کی سقیفہ میں گلی دھونڈ رہے ہو ملنا ہے اگر اس سے تو محراج پہ جاؤ تم لوگ کتابوں میں علی دھونڈ رہے ہیں اے چلو میرے ادھار میں نے نیاز ڈی گئی تو میں یہ واپس کرنی تھا مولا امام صاحب کیونکہ ان کے ساتھ ایک رسطان آتا ہے اے میں یہ واپس کرنی تھا آسف نرازن ہو آسف بازوں کو آ دیتے دن دے تو باتن دے تھونڈ رہے ٹھیک گئی میری تو میں اندی ہو دی مولا امام جناب صاحب ملک ازاقین شبازی پاکستان ملک ساجد ساجد رکھن صاحب کی فرزندر جمن جناب ملک زین ساجد رکھن صاحب فجل مسئل محمد والی محمد بیانتر ہوں گئی اور ان کے فوروں بات جناب بابا سیزوریت امران شرازی صاحب کے یہ گردے خاص جناب احمد رضا حیدری صاحب جس طرح پڑھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں ہمیں یہی مورم بہت ہے امام حسین دیقہ سن ہے تو سارے حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھئے دونوں ذاکرین کی زد و سلامتی کے لیے اپنے ملک پاکستان کے استقام کے لیے ہماری فوج کی جیت کے لیے کشمیر کی آزادی کے لیے جتنے بھی بیٹھو بابا زیبالان سلوات دعا برائی حجت خدا اللہمہ کل ولیک اللہ حجت ابن الحسن سلغتک علیہ وعدہ ابائیہ فی حاجسات وفی کل سعات من ساتھ لجب النہار ولیم وحفظم وکائد مناصرم ودلیجم مائنا اتا تسکنہو ورزکتہو ان وطمتیہو فی حتویلہ یا مکلبل کلو والابسار یا مدبر اللہ لیل بن نہار کریم اللہ صدق پنجتن پاکدہ اشبیر سگد ماتمی ازادار شیہ سونی سہبان پردادار میری امامہ بھیردین مرشدادیاں جتنے جتنے قدم تو رائے محمد دیدھی تو رائے اپنی بارگاست قبول فرمائے اگر آمینہ کھو بلند وازنا تو پھر جڑا سونن را لینا وہ قبول کر لگے اس دور دی بہت بڑی دعا ساری دعا میں دی ہی کا دعا سرکار حسن سگرید چند قبر کرم شہنشاہ ملک زمن وارث بنجتن بادسادہ مالک جند جلد ظہور فرما اللہمہ صلی اللہ محمد انوال محمد نارے تکبیر نارے کافی سہبان نارے حیدری حسینیت یزیدیت پاک اہل وید دشمنت الانت پاک سید آنو ستان آنو دین سل الانت آل محمد ازاد باواز بلند صلوات شیعہ نہیدر کرر سادات غیر سادات شیعہ سنی سہبان آزاد آران مظلوم کربلا سرکار محمد مصطفی سون پتر حسین ابن حیدر منتدار سخی شبیز دنو کر جتھو جتھو تو رائے حسین بھی امہ تو اٹھو رائے قبول کرے مجلس دعا واسط ہندیا اماد میرا چھوٹا بھائی کوئی بندہ مقابل بازی سمجھے یا کہ کوئی وڈہ لاکر کوئی نکال لاکر نہیں پہلے نمبر تیسی ہے ایک گھر دے لاکر اگر کوئی پیچھے آوئے نہ میرے تی پھر انہوں مدس اے کہون اے کہون اے اسی سکے رشتہ دار سیزادہ اے ممر حسین قبر حسین نے سچی گل پہ کر دا پھر کربل جو کچھ اتا کر دے اندازے بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ زمانے میں کوئی بات نہیں بات نہیں جو کچھ بات چاہ انہوں اتا کیتا ہے جو کچھ میرے کوڑی پہ 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 جاننے آسی کوئی نال لے کے پہ جاننے زاکر بھی بیٹھے نے حارون رشید دا دور دم مارندی جاننے جی بندہ پچھے رہ گیا میں کوئی نہیں آکے موڑا علاقہ آکھڑا بات چوپ دا سلطان نا میرے کوئی نا ٹیم جی جی اس چوپ دا جی سلطان نا تے اپنے گھارے ایک کربلان لین دا گھارے ایتیو سونے جس بولن بسم اللہ کرن حارون رشید دا دور حسائی تے یہودی تبجھ دا طالب آجی مالک امام حسین خیر کرن اگر بزرگ چیرے میرے سامنے تشریف فرمال لے پھر تشید دعا کر دن دیو پھر پورے ملک چے بات کری دیے پھر خیرات مل جان دی ہاتھ کھولے جوان بش ملک بولے مرزی ہاتھ کھول کے ہاتھ بد دیو مون بندہ پابند ہو جان دا کھول لہ تو مون بول لہ نہیں نہیں ہاتھ کھول حرون رشید دور جعفری صاحب میں مناظرہ سنان لگا اے مناظر پاکستان جڑی وہ تاج دی نادری صاحب دے بیٹے سونے نبھائے جتھے بھی انہوں صدیہ اس علی علی کر آیا اے میں مناظرہ پاکستان دا نہیں سنا ہو میں مناظرہ سنا ہوا حرون رشید دربار جڑا ہو جا بولنا انہوں اس بندے جڑا بندہ تاریخ نال بھی کو سلام دعا آیا جدی رنے نے بیٹھا کی میں کھلوٹا کی میں ٹریا کی میں جہ انداز ہوئے ترنا تہیس نا آدم دے اولاد اختیار ہی نا کس نوا کے ڈھو چھاٹ دے نا 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 جو آیا اس اپنی نتیجی تھی بیٹھ رنے دے توجہ دا طالب آج کس دی دل آری مجلوم دا سمجھ کے معاف کر دی آرون رشید دا دور حسائی تی یہودی دھائی ترہی سو بندہ حسائی دا دو سو بندہ یہودی دا آرون رشید دروازے تی آگ دھرنا دے لیا روز دھرنے انہ کیا ماتم بدت ایشیع کمیز اللہ کے سرکر ماتم کر دے ہائے بیلہ ہائے بیلہ اس وڑے کی دے گئے ہو دک کو نائنا مولوی انہوں کیوں بجلی دے بیل تے ماتم پہ کر دے ہو اسی تے محمد پتر نو رونے ہو ساڑھے رون تے ساڑھے ماتم تے تو فتوے لانا ہے سیر چانہ ویکھنا میرے پاس شخصیت پسند بندے دا مہگاک نہیں سردار امام حسین کینات دا باقی جن سرداری دے کمی سردار نہیں سردار سید دے جی جعفری صاحب عیسائی تے یہودی حارون رشید وہ اگے انہا دھرنا دے لیا انہا کیا اٹھا ہوئے انہیں بادشاہ ان بار اکھوا ساڑھی گل سوئے حارون رشید انہا اٹھا اٹھا بار آد دروازہ بندے دھائی ترہی سو بندہ دو اکھ سو بندہ یہودی دھائی دھائی ترہی سو عیسائی دھائی او بوا مل گئے نے اچھا نکڑے بار اس ہاں جی کہوں عیسائی یہودی اکھوا سوال کی تجافری صاحب بات ٹیپ ہو رہی تو اڈے دعا لیند واسطے نوکر پتر سمجھ کے دعا کر دینا مجلس دا آج جگاز پہ کرنا جی ساڑی روٹین ہے رکھو ننے دی جی ترطیب ہے اور جناب تا کاج لوکری پہچان لگا آصف صحت میرے پاس حسائی یہودی حرون رشید ایک کو سوال کی تا پہلا سوال کر کیا دن حرون رشید ایک کو جلدہ جواب دے کیا تو آڈے نبی سرکار محمد مصطفی دا اے فرمان ہے کہ میری امت علماء بنی اسرائیل دن نبی بہتر 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 آلہ افضل کامل اکمل ہے بسم اللہ کر رہے ہیں اس میں تھوڑا جہ کلیئر کر بہی زیادہ پھیلے تھوڑا گٹا توجہ دا طالب بسم اللہ کر رہے ہیں گبرات نہیں گے میری گفت گوت ہو مم خطبہ پڑھا کسیدہ پڑھا دوڑا پڑھا ہو گیا جو گل پہ تو سڑھانا تیال محمد ہی پہ سڑھانا جتے میرا نا آیا چپ کر جا آن کیا ساڑھے نبی تیرے نبی محمد مصطفی دا اے فرمان ہے گلانی صاحب کہ میری امت بنی اسرائیل دے نبی نارو بہتر بہتر آلہ افضل کامل اکمل ہے او ساکیا جی اے فرمان ہے نا تیاس حسائی تی یہ آپ سے روز لڑ لڑ کے مار گئے ہیں اے آدھن ساڑھا نبی افضل ہے جی تو آدھا نبی افضل ہے نا تی اے نبی پہر دی ٹھوکر نا مردہ زندہ کیتا ہے صدقے جا ماں میں تو سفر بگردہ سی سفر نہیں بگردے سی چانہ وکڑ میرے پاس اے آدھن ساڑھے نبی پہر دی ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کیتا ہے ایک مردہ زندہ کر دی دو جی آکے ساڑھے نبی چڑی بنائی ایک چڑی بنائی جی تو آدھا نبی افضل پھر اسی بھی محمد دا کلمہ پڑ لی اچھا رجوی آنے گل دس سو من گل جی دین بھی پچھنی ہو اے رجوی آنے شیعہ سنیاں دی آپ سے بیعث ہو جان دی گل جی دین دی پچھنی ہو بنا اللہ جان کہ کس مولوی دے مت لگ نبی اے دین دی جی گل پچھنی ہے نا پھر حارون رشید دے بوئے تے نہیں صدقے جاوہ صدقے جاوہ مجل سن سن دا رو بند بولے دین دی گل پچھنی آئی وہ حارون رشید ہو سا کیا میں تے پتہ نہیں میں تے ووٹا نہ صدر بنے آنے حارون رشید بھئی جتنیاں مسیطہ وڈیاں نے نا انہوں جتنے مولب نے نا وہ کٹھے ہو جاؤ تے عمران خان پہ صدہ بنی گا اللہ میں نے کس ہمیں جعفری صاحب مولوی دی پوزیشن تے خیفیت میں چنگی طرح جاڑنا جو کچھ نہ کرنے کھونڈیاں تورے سینٹ جی جی سرم جعفری صاحب آجے نے عرون رشید نے شاہی اعلان کروایا جتنیاں وڈیاں مسیطہ نے مولوی ہونا انہاں میرے دربار چھ بلاؤ فوراں آرڈر چل گئے نوکر بھاج پائے گڑیاں مولوی تے کھلو گئی مولوی سادلے عرون رشید نے عرون رشید نے اپنے دربار دو پردے لواے سیدادہ زاکر منظری پیش کرنا بول دے تسی بڑا سونا پئے ہو دو پردے لواے حسن ایک سیڈ تے پردل آیا ایک سیڈ تے پردل آیا جی سیڈ تے پردہ آئی نا او دے وچ حسائی تے یہودی بٹھا دیتے مناظرہ سنان لگا جہاں جی بندہ گھروں آیا ہوئے میں چلا آتے مجلس آئی بطول دے پترہ کڑو پن تے سی نا ایک سیڈ تے حماد پردے لواے اس سیڈ تے حسائی تے یہودی بٹھا دیتے ایک سیڈ تے پردہ لوایا اید مولوی بٹھا دیتے جیدے بوہ تے بڑی یووے ان پتا ہندے ایدہ بوہ مال گیا انہیسائی تے یوہدی پہلا سوال کیتا ہے مولوی تے حرون رشید اوسا کہ تو اڈے جو کیڑا فضل ورمان ہاں جی میرے تے پبندی لگنی ہے میں روکن ایدہ پترہ ایڈی ایڈیاں پبندی میں بے کی ہیں گولو تے صحیح نہیں جا روکن اوسا کہ تو فضل ورمان کیڑا ہے اوسا کہ ایجی نیلی داری اوسا کہ اٹھ کھلو من جان اوسا کہ ماشاء اللہ تو ان کون نہیں جان دا اوسا کہ میں عرون رشید وقت دا بادشاہ تو تُو میرے دربار چاہ گیا میرے حکم نار ایک سوال تھا جواب دی نہیں بالی گلہ نو سنانی میں اوسا کہ ہاں بول ان اگے میری نیندر خراب کیتی عیسائی یو بیاں اوسا کہ کیا ساڑھے نبی سرکار محمد مصطفادہ اے فرمان ہے کہ میری امت علماء بنی اوسا کیا جی اے تیو علماء کون نے اوسا کیا مسئل کوئی نہیں اے مولوی عبدال ستار صاحب اے ابن قصید صاحب نے جی جی آس راج اللہ کر یہی ساری مولوی نے نا اچھا توجہ دا طالبہ نوکر سمجھ کے دعا کر دی نا حارون رشید جی مولوی زبانی سنیا بھئی آئیو علماء نے جی بنی اسرائیل دی نبی بیتر نے برطر نے اللہ نے افضل نے کامل نے اکمل نے حارون رشید مولوی پڑھ دی چھو باہر آیا در بار دی مین سنٹر اس کھلو کے نوکر نا دی انہ حسائی تی یہودی دی پڑھ ہٹاؤ حسائی تی یہودی دی پڑھ دی اک پاس مولوی دی پڑھ دی در میان اس کھلو کے حرون رشید انہ حسائی تی یہودی دی پاس میں نہیں یاد آ مولوی دی علماء عسی صدق جام صدق جام تھوڑی تبیت ملا ہوئے میں نہیں یاد آ مولوی دی وہ حسائی تی یادی دو پردی چوبار آگئے انہ آکھے جی ایاد نو اسی علماء تی ساڑھے نبی پیر دی ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کیتا مردہ زندہ کر دی دو جی آکھے ساڑھے نبی چیڑی بنائی چیڑی بنائی آگئے جو مولوی سنی آنا مردہ زندہ کرنا پہ آگئے اوہ 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 پردیش گال سو جی چنگا موت میرا ہی نا اوہ سا کھجی لیتر پول سان کر نی نا اوہ آکے کر لی اوہ علماء شی نہیں صدقے صدقے حن بول لے علی والا عرون شی خوش چاہ گیا اوہ سا کیا ہون تے بڑی ترہ پہ مار دیا آیا علماء نے میرے جھوٹ بولیا حسائی یہودی تو بھی جھوٹ پوائیا جھو علماء کون جھوٹ چنگا سیان آئی نا ماری سان نہیں کچھ سزا دی مین ہم نزت حسین دے پتران دی جھو سچی گا لاؤے مولوی موہ باگ کے دست سا کیا گل سن میری انہ میں چھو کوئی علماء تیری کہہ دے چھے نام موسیٰ کاظم ماد زہرائے باپ دن آلی سد کے ہر بندہ قرآن پڑھے ہر بندہ قرآن پڑھے حیدری جعفری صاحب توجہ دا طالبان جی ڈیڑھ منٹ باہ نتیجہ دیو پھر ایک سیدہ تم مبر بھائی دیو آلی اُسا کیوں تیری کہہ دے چھے حروم نشید نا نا پاس میک کیا دے او تی میر نہ بول دی نہیں اے مولوی دے قریب آ کیا دے اچھا داس محمد نانا تیرہ کیوں دا او سا کہہ محمد نانا دے دین دی گالے بلا آجا سی صدقے صدقے جیڑا بندہ بولن آیا یا جیڑا بندہ مجلس سنن آیا اچھا او سا کہ میرے نانا بول دے نہیں او سا کہ نوکر بھیج یہ گال دا سا جاسی ایک نوکر بولایا سادھا جلدی نہ را اے منظر سامنے روے مولوی اتھے ہی نہیں حسائی تھی یعودی بھی اتھے ہی نہیں مناظرہ نہیں پیا مقدہ آہا نوکر بولایا قریب آ نوکر قریب آیا ایک تش تولا جی دے چاہتا کجھ نہ رکھیا ہوئی لل لے اسا کہنا لین سادھا سرکار مام موسیٰ قاظم زندان دے قریب گیا لجپال محمد پتر زہراد لال ویک کیا دے آگئے ہیں صدق جام بسم اللہ کریں جیڑا بول پہ سلام آج تشت زمین ترہ کیا دے او کتا کیا دے ایڈا وڈا لجپال میری آمد تو پہلے پتا سو میں آرہے ہیں آدھے لجپال حارون رشید صدی دربار اچھ اے لباس اے تبدیل کر لو نہ لین امر کسٹوری تو اٹھا لباس خستہ پھٹے وے کپڑے نے کہنا دے بادشاہ دی آباز آئی اے میرے قریب بھی نہ کریں جیڑے تُو لے کیا اے نجس جیڑے میں پہل میری ماں زہرہ دے ہتھا دے پہلے صدی جوان بولے یو بندہ جیڑا ہتھ اچھا ہر بندہ قرآن پڑے حیدری دور رکھ لائی پال فرمان میرے زنجیر لہاؤ نتیجہ تھی آگیا جی دعا کر دینا نہ کر دے حق اے زنجیر لہاؤ زنجیر لہے گئے ترپیہ تیرہ 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 میرا امام زہر دلال پیچھے پیچھے نوکر انجھے ہاتھ تیرہ 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 کہنا تیرہ حرون رشید تربار دے قریب آئے نا اے حیسائی تیرہ یہودی حرون رشید قریب جا کے آگے ساڑھے نام مناظرہ کرنواستے جھوٹے مولوی بلای نہیں ہوا ساڑھے نام مناظرہ کرنواستے کو قیدی بلا لی ساڑھے نام مناظرہ کرنواستے کو قیدی بلا لی پھٹے ہو نباس قیدی بلا ساڑھے مناظرہ کرنواستے جتو حسائی یہودی بار بار آکھے توجہ میرے پاس سردار صاحب آگئے میں جو ساڑھنا مناظرہ کرنواستے's صورت سے رجいالیا ساڑھنا مناظرہ کرنواستے کو قیدی بلالی پو سیدھا لباس ہے پھٹیوئے کپڑے نے پو سیدھا لباس ہے ساڑھنا مناظرہ کرنواستے کو قیدی بلالی جدا زہرہ دے لال لیکن نتی آواز پہنچے بار بار آخرین کو قیدی بلالی کو قیدی بلالی زہرہ دے لال چلالے چاہ کے حیثائیوں سے یہودیوں پاسے بے کیا دے آہی سائیہ آہ یہودیہ ویکھو میرے پاسے میں ہوں آج دی ماں مرجم نڑا افضلیں نارا ہائیدری میں ہوا جیڑا ایسا تے موسیٰ نڑا افضلوں لاج پالا فرمایا کہنا دے بادشاہ دے افضلوں دے جڑا مفضول نڑا کامچنگا کرے کمیتے سردارش فرق کیے زہرادہ لال جو دو انہوں دے گل سنینا بادشاہ کے مناظرہ کیے کہنا دے بادشاہ ٹھوڈا ٹھوڈا ایک قبرستان دی بانڈری تیا کے ستر جناب دے حوالے کرنے لگا دعا کر دینا ایک قبرستان دی بانڈری تیا کے زہرادہ لال ایک حسائی نو رہب نو بلا کے لاج پالا دن رہبا جا ہو اس قبر تے حت لا کیا آدم قلعہ کیا آجتا کیس قبر ہے جتنے مردیوں پہر آ جاتو انہوں بطول نو پتر یاد کردے بولے ہو بولے ہو علی والا بولے بسم اللہ قرآلات ایک کتاب بڑا لکھ دے اکتی مردے اٹھے نی مردے تو نہ رہے نا زندہ ہو گئے ایک لکھ دائی کارٹ بندہ اٹھے آئے اے اکتی علی مستند روائے تھے اے جو دوں کبرچ مردے بار نکڑن لگ پہنا او مولوی کھنڈیاں ساٹ گیا نس گیا جڑا آخری مردہ اٹھے آئے نا لائک پان فرمانے نا تھی روک جائن انداز تو کونے تھے میں کون ایسا کیا میں موسیٰ نبی دا نیبا سرکار موسیٰ نا جدو کو مشکل بن دیئے اللہ دی بارگاوے سعیدہ لے دوکیا دیاں اے اللہ تجھے سیدہ کا واسطہ او محصد کی حوپوں میں اے اللہ تجھے سیدہ کا واسطہ آدھے میں پرسنل ہو کر رہی جدو سرکار موسیٰ کیسے مشکل چون دیاں نا کہ اللہ نو واسطہ دین دیاں اے اللہ تجھے سیدہ کا واسطہ تے میں پیرا دھاتھ لائے کے حد بن کیا کیا جیڑی بی بی دا واسطہ اللہ نو دین دیو اے دی زیارت ہو سکتی ہے سرکار موسیٰ کے جا دو رکاعت نمازِ معافی پڑھ کیا اے دی زیارت نبی بھی نہیں کر سکتے اے دی جارہ پتر ہیں جیڑا تواک سے ایک تینوں ملا دے سا اچھا او قدو مل سی او قدو مل سی بسم اللہ کرام او قدو مل سی سرکار موسیٰ کے جدو تُو مر جائے دا نا جیڑا تن دوبارہ زندہ کر سی او علید علالہ سی او سا کیا اے موسیٰ کاظمیں اے زہراد الالے لاجپالہ فرمایا قریب آنا تو اڈا نبی کی کردائی انہاں کے ساڈا نبی تازہ مردہ زندہ کردائی او دا بارہ تو چودہ مند دنہ نہیں ہوں دا ہی بارہ تو چودہ دے صدقے لاجپالہ فرمایا میں آنا محمد پتر ہے اے جتنے مردے بار آئے میں تری تری سال زندگی عطا کرنا اے سترے جیدے واسطے بینت کر رہے ہیں آنج ہاتھ مان کے اے ہاتھ میرے تو اڈے پیناتے ہیں سردار ہونا پھر نوکران دی گل بے اٹھو بھی لاک جان دی نہیں نہیں دعا کرنا مالک کرسن سفر آسان ہو جاسی تُسوی بجڑے جڑے جھولیاں پھیلائی بیٹھے ہو جھولیاں بھر کے جاؤ سیر چانہ دے ویکھنا میرے پاس لاجپالہ فرمایا ہاں بے چڑی یاڑے ہو انہاں کے ساڑھا نبی آئین مٹھی دا گلوٹنا چاندہ ہی زمین تو اتا ساڑھا یہ چڑی بان جان دی ہے او بڑی بات سورت یہ چام چڑے اے ویکی نبی دا کرم ہے انہاں کے ساڑھا نبی آئین اتا ساڑھا یہ چڑی بان جان دی ہے زاکر شب عاشور شعباد پاکستان جناب زاکر ملک ساجد حسین ساجد آفرکن بسم اللہ دا سواب ہوئے اوہ آدھیان میں رکنڈا کوڑ ہندہ نا تے جدو ہی نا یہ سوال کیتا ہے نا بس ساڑھا نبی آئین مٹھی دا گلوٹنا بڑا کتا سڑھ دائی تو چڑی بان جان دی آئی پھر میں ساجد حسین انہاں دا سڑھا آئی اے محمد دا پتر اے دیتے سوال قدی نہ کریا ہے تو آڈا نبی مٹھی گووے چڑی بان دیئے اے دا پیو علی مٹھی گووے آدم نبی بان دائے توڑ نہ بولے توڑ نہ بولے پلاہ ہوئے صدا جیوو مستے رو جنہ دے پیر مرد زندہ کرن انہوں نے موت تو نہیں ڈرنا چاہیے آل محمد ازاد تے باواز بلند سنوات پڑھو آوزب اللہ احمد شاید تان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تان اللہ سیدی الانبیاء مرسلیل جنڈے بارے سوچنے چاہیدان نہیں مہربانی جی مہربانی سدہ جیوو وستے رہو سردارہ دی نگری عباد رہوے بھیراوان دی جوڑی جنڈی روے دو شمنہ دی مالک مو پھیرے کتاب دا نام ہے کوکب دری کیونکہ آن پر بندی دست دیا نا پہ کی تلا گئی تو کتاب دا حوالہ دے چھڑا تریا دیڑے کتاب دوڑنے تی لگنے دینا مونگان دا لگ جانی مونگان پہ گل کر سردار صاحب بھی جو ہی تھے کتاب دا نام ہے کوکب دری لکھے نالے مولا سالیہ کشفی حنفی سنی باب فضائل علی جڑا پہلا فضائل لکھے نا نا او جناب تک پہنچوانے سرکار محمد مصطفی جڑے بندی آ دی نا بشیعہ دے زاکران و آمنہ دے لال دی شان نہیں ہوندی اون میں نو شان نہیں ہوندی شان واد گئنی موڈیاں تے چان والے آ جیس موڈیاں تے چاہے آو دے شان واد گئن تے جڑا اتے بیٹھے ہو دا پتی کو نہیں اے مولوی دی اپنی سینس ہے اسا کیا سلام اس کو کہ جس کا پرنالہ اندر کو بیٹھا تھا اب پاٹ چھویڑے اندر گھارے چھے سلام اس کو کہ جس کے گھار نہ بستر تھا نہ بچھونا تھا سید آ دا پھر میں نوکرہ سا دادا پھر میں اپنا میپ رکھے میں کہے پاکستانے چارے دے صوبے نے حماد ستر سنی چارے دے صوبے نے چو صوبے دے نکے نکے زلے نے پاکستانے چھ بندے دا پھراہ کانس ٹیبل ہوئے چھو دلات نہیں لگ دی تا جید آلی دیا پھراہ ہوئے کنیوسی کر دے پہو کنیوسی پہ کر دے ہو میں جاننا دا سو دے صحیح میں نا جیدے پتر دا نا باس ہو دا پرنالہ اندر ہوں دے میں کیا مولوی تو انہاں منیاں نہیں نا تو انہاں سوچے آئے اے پہلے نمبر تے تے پرنالیاں دے موتاج نہیں تے جے تیرے صحابے چیہین میں نا تے مونے اے آکھن تے وست دے تو تو گلہ گئی نا بڑھے میں کہے آکھن تے وست دے انہیں وست دے ہی نہیں تو پاڑ چھین دی گال کرنے اب میں رکنالے دا پتران غریب گھر دا بچان ساڑھے بھی چار پرنالے نے تے بارنے کسے بندے میں نہیں آئی تے یہاں کیاں رائے صاحب ناظرہ نمیہ توڑے پرنالے ہیں بڑے آکھیں گی تے دس سوگا لے کو کرنے سرکار محمد مصطفیٰ آمنہ دلال تائیدار مدینہ حسنین شریفین دا پاک نانا پاک سیدہ دا پاک بابا علی جیسے مشکل کشا دا مشکل کشا کہنا دے بادشاہ فجر دی نماز مسجد نبی وے چدا کی تھی لاجی پال جعفری صاحب دعا کر دینا میرے پاس سوے کی بے جوانی مانے فجر دی نماز مسجد نبی وے چدا کی تیلاج پالنا نماز پر باہر نکلن تیلاج پالان دی آواز ہے کمبر جی مولا او یا ملیر نماز کیوں نہیں پڑھنائے صدقے 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 اے کیوں نہیں نماز پڑھنائے میں موڑ کے ڈٹھے صفحی کوئی نان حیدری صفحی کوئی نان نمازی کوئی نان بردہ سلمان اگا واد کیا دا کہنا دا بادشاہ اے پشلی گری بے چھے کی جہودی ہے اس کتا رکھے تھے کتا ایڈا ہے او نمازیان گھروں گھری چھاڑ دوں دا مولا ہوئی میں ہے تھے کمبر بندے بھی بڑھ دے ہیں لنگ دے بھی روز ہوتھو یہاں سان کو جنہی یادہ نہ کاز چار سکنے نہ کاری ٹاپ سکنے ہندہ بھی ہوتھو یہ سانو پوشن سگنل دے دا ہے لنگ جاؤ لنگ جاؤ لنگ جاؤ آہاں گھرو بندہ نہ نہ آیا اوبرو پرانے دے پترانے نہیں بولنا آسمانی نعرہ ہاتھوچھا قرآن بڑھو ہاتھوچھا قرآن بڑھو ماشاءاللہ بشم اللہ کرہاں نان سلابز آکرہاں ہون سنو دیا سو تے دعا کر دیا سو اے لائٹ پالا فراغ کمبر جی مالا آگاو دستک دے آہاں سرکار کمبر دستک دیتی اندرو آواز ہے کون سرکار سلیمان اگاواز کیا دے نون کون نہ پوچھ بارا اللہ دیکھو لی رحمت ٹھوڑ کے بوگت میڑے نہ آگئے صدق جاؤں صدق جاؤں میرے تو بعد بھی مائی پڑھنا ہے سیر چڑھنا تے ویکھنا میرے پاس سے بھائی میرا آدھرا جلدی گیا ہے اوہ چنگا گیا جیڑا آگیا ہے چلو اوہ تیون ڈار موکیان اب پتہ نہیں کی تھے آہو دا نہیں پیا آگیا ہے مالک خیر کرس مالک بخت سلامت رکھس ہم آت جیڑا بندہ دعا دے وینا کہ مالک تیرے بخت سلامت رکھن اوہ تیرا لگ دی جیڑا دعا دے وینا مالک تیرے بخت سلامت رکھن ان نا اپن لگی انہیں تے نا ہو دی دعا نن لگ دی دعا تے دینی چاہی دی جن لگے انہوں دے مولا اور وداوے تے جن لگی ان ان سیکلے تو لے کہ بندہ آکھے اللہ بتے نمی رنگ لاؤے آنی میں کہا تو اپنے سیکلے تو لاکھلا چھڑے دیں محمد پتر جدو عطا کر دیں پھر وہ ذاتاں رنگ نسلت نہیں نبی دے ان کی عطا کر دیں اچھا بسم اللہ کرم کہنا دے بادشاہ ترپ ہے جہودی دے دروازے تھے دستک دیتی جہودی باہر آیا آکرہ متعالمین دے قدمات سار رکھیا آتبان کیا دے مولا میں انہوں حکم کروا میں ٹرکی آجاوا کہ سرکار ہوں جو میں کوڑا ہوا آپ جو آگئے ہو لائج پالا فرمایا باڑی یہ گلہ نہ کر تو کتہ رکھے ہے اے یو گلے جو تو اٹھو لنگ گئی تمالک تو اٹھو خیر کرن آنج ویک کیا دے سرکار بندہ مادا میں ہم یہ کر رکھی ہے صدقے صدقے کوئی بات نہیں رکھنا میرے پاس ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جدو بھی آیا ہے آگیا ہے تور گیا ہے ویکھنا میرے پاس ہے اچھا کوئی زاکر مارن دے پروگرام میں چھے کوئی بندہ ویکھنا ہے میرے پاس ہے تو کوئی بات نہیں امام حسین بادشاہ دے پتران دے کسیدے پر پڑھنے ہیں روڑ تے چڑھے یہ اس واسدیاں حسین دے نال لاکھے کو مارے تے سہی اور شفیر دے پتران دے نال لاکھے کو مارے تے سہی اچھا جی توجہ بارہ بادشاہ حکم کرو ہمیں تور کے آجام ویکھیا ہے بھئی ویکھیا ہے بھئی ویکھیا ہے بھئی ویکھیا ہے لاکھے پانا فرمایا تو کتہ رکھے ہے وہ ساکھے جی رکھے ہے لاکھے پانا فرمایا باہر لیاؤں ساڑھا پیر امام مصہومو اندہی جڑا کہنات دی ہر شہنہ گل کر لابے ساڑھا امامو انہیں جن چوڑا تھے لے بوٹی نے لبے انہیں آکے گلیج کتہ پہ بہت دنوں کہے امام صاحب امام علی بادشاہ تھی جان رہا دے پتر نے نبی امام مصوم کون ہونڈا ہے کہنات دی بادشاہ یہودینہ کے کتہ لیا منظر بھئی منظر اکم نبی تھی یہودین اندرو اپنی ہے لیچو کتہ لین گیا ہے پٹے بیچو آتھ پایا ہے یہودینے کتے نوں اجی اپنی ہے لیچو باہر نہیں آیا ایک چنگا بلا موت بیر بندہ نبی پاک دے کانت مولا کہدہ سرکار ہونے ہی نے نہ کھائے چھاڑ دے آئے آئے پیچھے رہ گیا اونا دلیل تو اڈی ہٹ گئی یہ نہ تار ہون دی یہ ٹھٹ جائے پھر بڑی مشکل جھوڑ دی کہنات دے بادشاہ کہ کیوں آدھین سرکار کتے بندے سیاڑے کہنات دے بادشاہ دی آدھین کارت تجھو بہنوں پہچانڈ لو آنا ساپ لڑی آنا کتہ لڑی آ سرکے سرکے ایتھو بندے بولن دے پھر میں نوپتہ لگے حاضر بیٹھے نا مجلسے سے میں بش ملہ کرا اچھا کہنات دے بادشاہ آئے کتے دے پاسے وی کھیا لائی پال آجنو کیوں لڑنے میرے نا نمازین جی میں زلگی ہوئی کیوں لڑنے میرے نا نمازین کتے جواب دیتا تے سرکار زیرے لاب مشکر آئے تے چنگے نوکر سرداران دی گل ویچ بھی گال کر لین دے نا بھرڑا سلمان پیران تے ہاتھ لاکے آدھا ہے حسنہ ان جیندے رانی انہ گھر جا کے موڑ مو کر جانے دے جو سکنے اس کتے نبولن دی طاقت دے اے دے کوڑوں پوچھئے اے کر دے کینے اے لڑڈا کیوں صدقے صدقے جاما کہنا دے بادشاہ این ڈشارہ کیتا کتے نبولن دی طاقت ملگی کتے نبولن دی گل کی تھی چھوڑا ماں کتا دے جیندے بارے سوچ نہ چاہی دا نہیں دے اے اوندھے بارے سوچ دے گلہ کار کے حیدر صف دردہ وال مسجد تائیں پہنچ دے کتا دے حیرن ہمیں اے نکوڑیتوں کارا پل صاف رسول اللہ اے جرم جرم دے بے گیرت جو نجف دشانوں بھانگ بشم اللہ کارا بشم اللہ کارا صدقے جاما کھوڑا سکتا دے باست دیو دیو اچھے پشنجا صدقے ہوپا ماں ربائی اگر جدہ واسطہ محنت کارا ہے بکیا میرے پاسے بشم اللہ کارا سارا دی طبیعت ہے اللہ اچھے پالا فرمایا کیوں لڑنا میرے نہ نمازیاں ہیں بوری رسل مانا دے وہ تیرے حسنین جیندے رہا نا اے رشتہ دار تیرے ڈاٹے جانے نا گھار جا کے مونک کیو کرنی انت موکر بھی جانے نا دے جو سکنے اس کو تن بولن دیتا کہ دے دے کھوڑو پوچھیے اے کردے کینے اے لڑدا کیوں ہیں کھوڑا دے جاندے بارے سو سوچنا چاہدہ نہیں تیرے اے لڑے بارے سوچ دے گلہ کر کے ہاں دے سب دردہ وال مسجد دائی پہنچ دے کھوڑا دے آران ہمیں وہ آیا نا کھوڑیاں دا آکارا پل صاف رسول اللہ اے جرم جرم جب غیرت کیوں نجف دے شانو بوا 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 دیو کیا ہاتھ دے بوا 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 ربائی اگی جی دے واسطہ میند کا رہا ہے اے غلانہ جنا میعھا لیا جانا میرا بند کرائی ہے انہاں کہ انہیں دے نہیں میں آکھے ٹکری مہاموس ہیں دے نے میعھا لی جیڈا رہ جاندے کہ انجی باندھ ہو جانا ہے انجیو تراندھر انہوں نے یہ پڑ سکنا جے شبیر دزاکرہ نہیں جانا تھا اچھا جی پالک توڑی خیر کر لاج پالا فرمایے ای تے بندی آن ای تے بندی آن ای تے بندی آن ای تے بندی آن ای تا نیت اسی کے لئے خیال چمیٹھ ای تے بندی آن بوری نا سلمان نا آغا واد که نا آن آن Jーチ بان ایا دا او لے ٹیس رشتہ دارا هنری پچھے لیند گگی جے جی 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 لاج پالا فرمایے او کی دے گئے ہوا قتا کی پیا دے ای ستر ای رجوانے ہوا جب تُسا فسول کرنے currencies مجھے دعا کردے ہیں وہاں کہاں لبی پاکا دے ہیں وہاں کتا کی پیادا وہاں کہاں چھڑو جی مولا تو آٹی بھی سمائنی آن دی تو آٹے پچھے آپنا دین بھی چھڑی ہے تو سی کتیاں دی مال لیندی ساٹی پندیاں دی ناو مندے آئے آئے صدی کے صدی کے صدی کے صدی کے لائی پا لائی کتا دے پاسے بیگ کیا دے ہیں بڑے درائے ہیں نہیں کتا دا میرے سامن میرے خوف کلوں اے سر چامن میرے پیو لگ دل اور میں تو بچ کے نال خریت دے آج کھار چامن میرے پیو لگ دل کتا دا ہونے سنگ دا کسے سورت ویچ تے میدہ وی نال اے آخ دا ہاں میرے جیونیاں حسن دبا بیدہ گلہ کھار چامن میرے پیو لگ دل موسیقی موسیقی رجو یا لیاو جنہاں دے پوتران دے چیریاں تے نکاب ہون انہاں دیاں دیاں کے دیاں پڑھتے داروں سے اپنے گمہ چھائی نہ کریں جوانی مانے نہ میں کسیدہ پڑھے ہے نہ میں اس تک گلمبان کیتا ہے زندگی باقی ملکات باقی کل کسیدے بھی سنا سا بس سنو میرا وقت مقدہ ساکیب جعفری صاحب ایک بند پڑھنا چاہنا بزرگان دے رنگج کیونکہ قدیم جزہ دار ہو آئے جو رومن ہو جتے بھینہ دیاں رلا کے ٹر جائیے نا انہاں تو بنا نبتیج نہیں تے پھر اوٹھے بندہ روے بھی نا تے پھر لینہ کی بند پڑھا ہے اجازت بی بی آدیا پہی وائدیا پڑھے آیا وطن دے ووش اللہ ہونی وطن نصیبے اوپر خیال رکھیں بداد کریں جدوے کے قیدے صدقے مکانی بن کے مکانی بن کے حسین دیاں دیاں نا مکان جڑا دے وڑا ہے بچ میں بسم اللہ کراں تیری توجہ واسطے بند پڑھے آئے ستم پتر تیر رہب تیر رہب دیزو جا کلے حسین نا مل لنائن صدقے سات دن یا آٹھ دن رہان دے باد رہب اجازت لئی آدھ مولا حسین نا مل لنائن پتر نا ہاں دن آل آیا ہے آلیہ دے دروازے دے گو گزر ہویا ہے رہب اپنی زوجہ نا آدھ اس بات چل آدھی دا سلام کی تے صدقے سونی ہائے کی تی اپنے کا مچھائے نہ کریں اس بات چل آدھی دا سلام کی تے آدھی میں جان دی تے کوئی نہیں رہب آدھ جنہ دا سلام کر رہی ہیں اوہی دا سلام کر دیں آسد کے اوہی آ کے دا سلام کر دیں جا سلام کر لے پتر نا ہاں دے نا لائے ہویا ہے سیدائی کو نا اندی چوکھٹے قدم رکھن لگی رہب جنت لے کیا دا واپس آ آدھی بھیجاوی آپی روک داوی آپیں آدھ پتر میں انہوں دے آدھی بالے روسی اور ونالے اور ریب روک کیا دائے رو دا رونا ماری جاوے جڑی اندر بیٹھی اوہ پاس دے مرشد آ دیئے صدقے ہو پہ ماں اوہ دائے دے کولوں میں پڑ دا ہے صدقے میں بسم اللہ کراں اوہ دائے دے کولوں میں پڑ دا ہے رہب نے پتر نا ہاں دے نا لائے رہب دے زوجہ سیدہ دی حویلی داخل ہوئیے محمد دیدھی مسلح عبادت میری سینڈ ڈٹھا ہے بی بیا دیئے بسم اللہ جی آیا نو کیڑی جا دی بس دی آئے اور رونا لے اور رہب دے زوجہ دیئے شام رونا لے اور شام دا نام آیا ہے اب پاس دے مرشد آ دی تو مسلح چھٹ گئے میری سینڈ آ دی شام کیڑی جا آئے یہ رہب دے زوجہ دی شام سے بارو ایک بس دیئے جی دا نام بال باک بی بیا دی ہونکن ویندی پہیے رہب دے زوجہ دی اپنے متنا تے ویند پہیاں بی بیا دیئے پہی ویندیئے اپنے آن ہو وطنا تے شالہ ہونی وطن نشیبے اوہ پر خیال رکھیں امداد کریں جدہ ویکھے کائد امیر بن کے نہیں بھائی امیر بن کے نہیں بھار خیال رکھیں امداد کریں جدہ ویکھے کائد امیر بنے امیر بن کے نہیں опредium امیر بن دین دنھ پہ خطیبے روکے میری شینہ جی انا پتھر ماری پتہ میں ہوں گا میرا ہوسیہ حالے صدقے بشمیلہ کرانا بشمیلہ کرانا میں بشمیلہ کرانا بابا آپ نے غم اچھائے نہ کرے پھر آکھا شبیر دم آتمیے چٹی ڈاڑی آلے روکے آدھے باندھے پھر پڑ میں تیری محبت میں اگلی سطر تیرے حوالے کرنا آدھی آقز آدھی جا جاتے میں جاواں روانا لےو میری سینہ دی شام پہی وینی ہے شام جاویں ہک میرا کم کریں میری سینہ دے پاسے بے کیا دی جی حکم میری آقز آدھی میری سینہ دی شام جا کے شام دے حالات شام دے موڑ شام دے بالار میں روکھا تچھ لکھی اور رونا لے اور رہ دے جو جا وطن دے آئیے بٹے پتر نونا لے آئے خالہ دے پتر نونا لے آئے شام دے چوک مزار موڑ گلیاں دے دیا یہ گر دیا یہ پتر نو آدھیے زمین دے میں جا لکھا دا مکیا لکھا آدھیے لکھتر منجا چوکن شام شہر دے انی آتما دار دے بابے او ایک ساد والا دروازہ ہے جتے ظلمانہ گرے ساد والا بابے آ نیلا ایک شام شریفان دے آشریفان دے انہے ماحول خرابے او میں خار بازار چھلے دی پیئیاں پی پیجن لوگ بدماش نوگل بسم اللہ کریں صدقیوں پواں تیری محبت وے کے ایک باندھ میں ہور پڑھنا پتر آدھے اممہ خات باندھ کریں آدھے نیوے میرے لال ہک ہور وسیعت لکھلی دی دین آدھے اممہ کیا لکھا آدھے لکھ تو ملک ادھن دی صدقیوں پواں زہرہ جائیں یہاں کبول کرنی آہ تمہارا سے تطہیر دی بی بی تطہیر دی بی بی وہ تیرا یا آبد پتار غیورے ہو بی لفرد دی شاں میں چیانا پوی ہو بھی نال عباس عباس نالوے بسم اللہ کرام دیر مکان آر اکھ پرنام ہو گئی ہو گی میرے حصے دنوکری لیکن نہیں مدرگاند رانگچک وین سنانے آئے صدقی آخری پتر ترہب کلہ حسین نے میں لڑا ہے آٹھ یا نو دن رہن تو بعد جنہ مامان یہ جھوڑیے چون مسائب دی سترہ سنین اوہ ہائے کر دیا وے ہنج ملک شاں مطاکرسی سیدادہ سر چاہی ستویں پتر ترہب کلہ حسین ملکن آج حتبان کیا دے مولا اجازت میں وطن تے لگا جاوان شبیر وے کیا دین رہب وطنہ تے جان دیا تو کون روک دائے صدقی حوپ ماں ہائے کر دامی ہائے کر دامی وطنہ تے جان دیا نو کون روک دائے چلتے نو ودا کر آما رجو یا لیاو تو سا زاکرین تو سن دے ران دیو شجرات الودا اس شجرات الودا او مقام جتے محمد دا نفیس پتر گھار آئے مہمانہ نو ودا کر کے مسلمانہ اندس دائی جڑا گھار پیرا ناوے اس نو ماری دا نہیں میں صدقی حوپ ماں جوانی امانے بھینا نصیب ہوئے اچھا چل رہب تے نو ودا کر آما اگیا گی امام حسین باچا پچھے رہب دے ہتھشناکا دی مہارے بابے دے نال سجادے شجرات الودا دے قریب آئے لے نا تے سجاد مڑ کے ڈٹھا ہے وہ کیا دے بابا چاچا رہب ودا روندہ پہ ہے شبیروں نے قدمہ تو واپس جا کے نا رہب نو زمین تو اٹھا کے سینے نا لا کیا دے نا میری زندگی چیٹا روندہ پہ ہے رہب کیوں اچھا رونے رو کیا دے تو زندگی موت تکا دے لے نا دعا مانگ میں مار جاوا اور میں صدقی حوپ وامیر بندہ لیڈا ہے نا کر سکیا شبیر آدن میری زندگی جو موت پہ مانگ نا اچھا رونے رہب رو کیا دے ساڑھے ملک جو دھونگ پہ گئی یہ علی اکبر دی شادی یہ اکبر دی شادی ہو بیتے میں نایا ما میں صدقی حوپ واما جڑا حسین دے اکبر دا مکانی آیا بیٹھا ہے جس مکان دینی میرے نرل کے او بندہ ہائے ضرور کرے ساڑھے ملک جو دھونگ پہ گئی یہ یوسف زینب دی شادی ہے شبیر دیکھے رہب دے پاسے حسین ویک کیا دن رہب وجہے میں اکبر دی شادی اتنی کرنی حت من کیا دیں مولا جہ دہ سنا میں نوہ علیہ کیوں کیا جانا اور میں صدقی حوپ واما غیردہ سلطان حسین اے دے پاسے ویک کیا دن ہے کھاندے رستے دے اندر اتر گئے حسین ویک کیا دن جے تو انجن اور تھوڑی دیر تو بعد شبیر دے پاسے ویک کیا دن رہبا میں پروگرام تبدیل کردہ میں اکبر دی بارات تیرے گھر میں لے صدقی حوپ واما ہائے کردہ ہمیں ہائے سر چاہی جوانی مانے اکبر دمات میں یہ سر چاہ کے نا میں بسم اللہ کرا پتر حسین دے نمکان دے نا اچھا آنسو خوشیچ بدل گئے حت من کیا دے مولا لکھ ذرہ نوازی ایڈا ویڈا کرم میں مسکین تے آدھے مولا بڑی جلدی دے نالا خوشی خوشی وے چاکیاد ہے مولا آمن منجندہ خرچہ خراجات میرے زیمیں جتنے خرچہ ہو سی مولا ہر شہ میرے زیمیں مولا رو سا عمرہ دیا نا مقصود طبیعت ہوں دیا نا مولا کسے شاید تے توڑے مقصود طبیعت ہوئے نا تے میں انہوں دس سو نو میں لے کے رکھا شبیرہ دل کسے شاید تے طبیعت نہیں ہو سکی تے چوی چادرہ لے کے رکھے امیرے و بندہ جڑا ہائے نہیں کر سکیا اور زہرہ جائیں آج پانی محروں میں آج نہ روسے تک نہ روسے حسین دی اممہ راضی ہو میں بسم اللہ کی رہا ہائے کردہ آنا ہائے تیرے واسے چے حتبان کیا دے مولا چوی ہزار چادرہ چوی لکھ چادرہ دنیا دار آئی سمجھ نہ سکیا پھر نہ قدمت حتھلا کیا دے مولا اے اکبر دی بارات دی تاریخ شبیرہ دن تاریخ میں تنو دستا جانی دستا اتنا دستا اکاہ ٹھجری بارہ ربی لول دی ڈھل دی ڈی گر اکبر دی بارات تیرے شہر چوسی صد کی حوپ ہما مکانی بند کے جڑا بندہ آئے میں بسم اللہ کے لاب اترہ دے زندگی ہوئے کرلا کے رودہ پہیں اکبر دی بارات تیرے شہر چوسی پھر حتبان کیا دے مولا تاریخ دا میں نوپتہ لگ گئے اک میں ہورا رجزہ پیش کرنا چاہنا شبیرہ دن نہ مانگ لے نا رہب جو مانگ نہیں اس میں رہب پیرا تیہتھ لاکیا دے مولا اک میں منت کرنا چاہنا تو بھی میں نوپڑا کچھ دیتا ہے میرے پوتر ان بات شائعیاں ہیں میں رئیس ہو گیا صد میں اتنی گلدہ سے جی تو حکم دے میں جتنی بالات آوے اس نے میں زیور بنوا کے رکھا اس میں شبیر ارچار انہیں روکیا دے نہیں ضرورت نہیں ساری بارات زیور پاک یاسی تارین قربان کا امیر من کے سردہ پی آئیں ساری بارات زیور پاک یاسی اچھا اجازت مولا جاما کھوڑے تے بیٹھا ہے آئیں تھوڑا جا ٹرے ہے نا گھوڑا اس دا تشبیر سجاد پاسے وے کیا دن سجاد جی بابا رہے بنو کی میں بلانا ہے اے وہ حق کر لے جس میں جس میں یاد نہیں میرے نہ توڑ تاک کو وین کردہ جاسی بابا میں چاچا کر کے صدنا رہے بنو حسین آدن ہون میرے سامنے بلانا سجاد آدن چاچا جدو ستمی واراک ہے نا چاچا رہے بگوڑے دے زی انتبہ نہیں سکیا حسین دے پینا تے ہتھلا کے آنجات بان کیا دے ستے کے ویران دےو اس کلیج کو جاہزے اس ورے شفیر اچھا رنن رو کیا دن لہجہ نوٹ کر لے متہ کسے موڑ اتے میرا پتر تینو حقل دے وے وین کر کے بھائی وین کر کے ملکہ شام دی حسرت بسم اللہ کران متہ کسے موڑ اتے تینو حقل دے وے میرا پتر تو پہچان سکیں بس چھوڑ دیتی ساری بات ایک وین تمیمبر بھائی دے حوالے چڑ پہ ایک آٹھ ہجری چھوٹ گیا شبیر تو مدینہ آگیا بہنہ در اللہ کر بھلا ہمیں صدقے ہو پھوا اکبر بھی پھوپھی اکبر بھی بارات لے کے مقتلے چاہ بھی اس تو میں قریب آنی سکتا یارہ ربی لول دا دن چڑے آئے رہب اپنے گھار انتظامات شروع کروائیں پترانو آ دائے دعوتنا میں بھیجو اپنے دوستانو رشتے دارانو انہوں دسو نا کہ یوسف زینب دی بارات ساڑے گھر پہ آن دیئے تے جیڑا بندہ اکبر دی بارات تے میرے گھر نہ آوے میرے پتران دے مرن تے بھی میرے گھر نہ آوے ہمیر یا بندہ جیڑا ہر تک آئے نہیں کر سکیا مافی مانگا اپنے گناہ آوے دی جیڑا بطول دے پتران دے غم میں چھروع نہیں سکتا میں بس میں لکھ رہا میں لکھ وریا کھا اچھا پترانو آ دائے جیڑے ویلے حسین دے اکبر دی بارات آوے نا تو ہڈا کام میں دروازے اگے لیٹ جانا تے آخنا ایک ورے ساڑے سینے دے پہ رکھ کے ٹو دا ہو پتول دا پتر اچھا بابا جو تو ہڈا حکم ہے رات پہیے اے اوہینے جی دے واسطے محنت کارایا یاران تے بارہ ربی لول دی جیڑی درمیانی رات آئی نا رہب تے رہب تے زوجہ رات اپنے چھت تے مسلح عبادت تے بیٹھیں ساری رات عبادت کی تی رات تے کس حصے چنا رہب تے زوجہ دیا کھ مسلح تے لگ گئی تڑپ دیو یو ٹھئیے رہب نٹھے ویک کیا دائیں بعد شگنی آکھایا خوشی دیا سو رہب کیا دیا نہیں رہب میں لوٹی دی تھی اے ایک جان جن کو پھو دی اوہ چڑھا ستیاں کھاب وچھا لے اوہ پائے بن رہے کس دے آیا رہے تی اتے اوہ کوئی گانیاں سے رہا سرکی اوپما راج کے مکان دے میں بس بھی لکھ رہا رہب نٹھے ویک کیا دیا نہیں رہب میں لوٹی دی تھی اے ایک جان جن کو پھو دی اوہ چڑھا ستیاں کھاب وچھا لے اوہ پائے بن رہے کس دے آیا رہے تی اتے کوئی گانیاں سے رہی آوال اوہ روانا لے اور رہے برنے روکیا دلنے حسین دا وادہے جان جن ضرور آسی موت ماتم کر کیا دی نہیں بھراب میں جان جن ٹھے کن چھے مہادا کرنا ماتم اوہ جان جن گل وچھ لگ گیا تیرے وچھ خیمی اندھے اوہ میں روان دی دھتھیے اوہ دی چھوٹی جائی ہمشیر روکیا دی رہے بھراب دعا کر حسین دے اکبر دو خیر ہوئے رو روکیا دی کو سماوے غازی آوے بسم اللہ کے رہاں ایک منٹ سائی کڑ علی دیا دیا ہائے قبول کرنی زہرہ جائی ہیں اچھا صبح ہوئیے بارہ ربی لول دا دن چڑھے سمندر مصحب دا دعا کر میں پڑ سکا بارہ ربی لول دا دن چڑھے پھلا نیا پتیاں لدی لدی کے رہب دے گھر پیاں دیا پھلا نیا پتیاں لدی لدی کے رہب دے گھر پیاں دیا ایک نوکر نو حکم دے کیا دا سارے بازار اس کے لینہ پواو اے نوکر کا وعد کیا دا ہے بارات دھیروسی لوگ کالینا خراب کر سرسنو جنک دے کیا دا تینو پتہ نہیں نا اکبر دا بردہ پھرا سجاد بڑا نفیز بیدار امتے ہو دا پائے رے تیاوے میری خدمتیں فرقا سی میں بشم اللہ کران اپنے گمہ چھائے نہ کریں بشم اللہ کران پہنا نصیب ہوئے منگڑنا ٹائمیں رہب گھر آیا اپنی زوجہ نو آدھا میں نے گھر بھی خانہ جڑا تیار کی تی جڑا گھر سجائی آئیں سامنا کمرہ کھلے نا تے امبر کستو دی دی خشبو تے رہب ویکیا دے بڑا سونہ کمرہ اتھ کون با سی ویکیا دی اتھ خیر نا عباس با سی امہ صدق جوہ اگلا کمرہ کھلے ویکیا دی اتھ کون با سی آدھا اتھ حسن امیر با سی اگلا کمرہ کھلے اتھ کون با سی آدھا اتھ شپیر با سی اتھ اونو محمد با سن اے امیرے کازندہ او کمرہ اے اے سامنے اے ایک جاتے نا لباس بتارف ہونے لگے جعفری صاحب مکیاں مجلس سایس ویند تے آنجنا لباس ہتھ لامنے لگے اے دی زوجہ لباس پچھے کر کے آدھ ہاتھ نہ لامیں آدھے کیوں آدھے یہ سرخ لباس ہے لیلہ دا جیڑا ہون تک بندہ ہائے نہیں کر سکیا اوہ مجلس سے چائے نہیں یہ سرخ لباس ہے لیلہ دا اکبر کو مدری پیسان جی آگئی بن ری اکبر دی اوندھے لکھ لکھ شگر ملیسان میں بسم اللہ قرآن دھیر مکان زہرہ جائیں آئے قبول کرنی بھائی دیگر ہوئیے رہب اپنے نوکران حکم دیکھا دے میں چھتے بیٹھا قرآن پڑھ دا جتنی دیر میں قرآن پڑھ دا رہا سمجھے جانج نہیں آئی جدو میرے قرآن پڑھن دی آواز بند ہو جاوے سمجھے جانج آگئی دیگر ہو گئی اکبر دی بارات دا انتظار شروع ہو گیا رہب اپنے چھتے بیٹھے سورہ یوسف دی پہلی آیت پڑھئیے یکا یک بلار چوئی لانویا پتھر مارو باغی آگئے اور جوئے آلے باغی دا نام آئے حسین دی چار سال دی دی پیو دی سانگلا کے آدھیے قرآن پڑھ وے بابا پتھران دی بارش واد بھئیہ قرآن پڑھ وے بابا رباب جھان بھئیہ اور روانالیو شفیر قرآن شروع کیتا ہے رہب قرآن بند کیتا ہے لہے آیا ہے نوکر آدن مبارک کو بھی جانج آگئیا آدھے جانج نہیں آئی کوئی شریف جڑ گیا ہے اور جڑے بندے او ٹھیک ہے مادم کرنے سے چاتھ بیخ میرے پاسے پینی اوی پورا خیراتی حسین دی ادھیا دی اور میں نزت حسین دی قسم میں رہب لہے آیا ہے نوکر آدن مبارک کو بھی جانج آگئے رابن وہے میں کاری بیکھاں اور روانالیو رہے پلار چاہیا ہے نوکر آدن یار رہ دیو سکاری دیکھنا ہے پھر کیا کیا ہے حسین شمر آدھے آج دی رات سار میں نو دے شمر آدھے میں نہیں دے سکتا آدھے سارا کافلہ لے جانے تے لے جا آدھے کلہ سار میں نہیں دے اے رہب آدھے سارا کافلہ میں کیا کرساں رہے آدھے میری مجبوری ہے میں نہیں کلہ سار دے سکتا رہے آدھے تیری کیری مجبوری ہے اور روانالیو کتا بکواس کر کیا دے آج دیکھنا چورا تو فیوان دیئے جتے اے نا جاوے اے نہیں جا دی اچھے وین کر کیا دیئے کلی رہ گئیاں وے ایک پردہ نواب بابا کلی رہ گئیاں وے سگراد بابا میں بسم اللہ کے رہاں رہب آدھے اچھا سارا کافلہ دے آدھے ساٹھ ہزار اس دی جھولی چپا پتر نواب آدھے ساٹھ ہزار دینار دے رہب دے پتر دے ساٹھ ہزار دینار دیتا ہے حسین دے سار رہب دی جھولی چاہیاں دیکھیں ہزار دی جھولی چاہیاں نواب آدھے جھولی چاہ咱 فراد بابا چاچا جی چاچا راہ دم تھوڑ دیوارت لگت رو کی آدھائے میں تیرے با شاہلہ تن سجاد دہوئے او تیرا لہجا میرے سجاد نال مل گئے دیوارا میں روڑ میں سر کیوں کو تیرا لہجا میرے سجاد نال مل گئے آدھائی شاہلہ سجاد نال مل گئے رہب اپنی حویلی چایا رہب دیوارا دروازت کھڑی جڑا گھار میمان آوے میمان نواز دہ کم او دکلو پوچھے ارام دی جگہ دیوارا او کھین گلن ارام دی جگہ دیوارا ٹھنڈا پانی گھننا وارا کھانا گھننا وارا علیدیاں دیاں تو حسین دیاں بھینا تو رہب دیوارا پوچھے پانی گھننا وارا کوئی جواب نہیں جا دے وہاں بہن دی کوئی جواب نہیں بڑی دیر دے بعد رمی علی دی دھی روکیا دیئے رومن دی اجازت دے آئیو میں صدقے جا ہمیں پچھے نہ رہ جائیں رومن دی اجازت دے آدھائیے رومن تو سکھ دی پہیئے کتنے مار گئے نہیں بی بی آدھائیے میرے نو مار گئے رہب دی زوجہ دیئے نو مرا کے جین دی ودیئے ہنے ہنے میرے گھارک بردی بارات اوڑیئے اس بارات جھدرت یا پاس اوڑا ہے اوڑا ہے چھوٹے بچیاں دیاں قیدہ چھڑا سا اے ساڑے مہمان انہوں لوگ باگی آہ دے مہمان دی دھی رہ دی زوجہ دے سامنے کھڑ گئی آدھائیے تو کون ہے آدھائی رومن تو سکھ دی ودی آدھائی جلدی کاروین رہ دی زوجہ دی میں بیک ہے موتی زردی اس مستور دے چیرت جڑی وین کرن تو سکھ دی پہیے آدھائی کاروین میری سین آدھائی اجازت میری محمد دی دھی رو کیا دی حسین بہن رو لگیا اور ماتم نہیں تیاری کار بھئی ماتم نہیں تیاری کار اور رومنہ لیو رہ دی زوجہ حت بن کیا دی اے نام نچا اے اکبر دے باب دا نام رومنہ لیاؤ میری سین دو جا وین کر کیا دی حسن امیر دویر بہن رو لگیا آدھاء نام نچا اے حسین دے پھ ils نائے بیپی یا دی گبراد بابا سخراد بابا بیپی آدھاء نانا چا اے اکبر دیا بھین دے نانے منا بھول پائے گئے بیپی آدھاء زمین تو بے گا رحمت دی دوجہ زمین تو بہت چی میری سین گل لیچ باؤں پائیتا بیپی بھین کر کیا دی آمز زینبدا وین بی بی آدی ہے تو سا زینب اکبر اکبر دی بارات اکبر دی مات مر بھی ہوشی بی بی آدی ہے تو را دی دی رئی ججدام اکبر قہائی آن او اکبر ہے او زینب ہے تجج گل کے او بتر سیاک میں صد کے جاماں آدی اکبر دی مات جو بنا لیاؤ میری شائنوں کیا دی آمہ اے اکبر دی جانی اٹھ دی تے قدبان دی اے آمہ اے اٹھ دی تے قدبان دی اے او جانی اٹھ دی تے قدبان دی اے او جان جیلے او میرے اکبر دے سیدادہ میری مجال حسین دی دی رہا دی میں بشم اللہ کرام رو بڑا لیاؤں روک میری شائنہ دی رہا دی دو جا تشی شاڑے نو کرو بڑا ظلم کے ڈایا پیا حسودہ کاتلے دعا کر پتر دی سانگچ ہاتھ سے پاک ہاتھ میں حسین ہاتھ میں حسین